بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب اگر آپ کے گھر میں اس طرح سے درخت لگے ہوئے ہیں اور ابھی تو پچھڑ کا موسم گزرا ہے تو اس سے پتے سارے پیلے ہو کے گر کے اور پھر نیچے گر کے براؤن ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ اٹھا کہ ان کو یا تو جلوا دیتے ہیں یا کہیں پھینک دیتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ بھی بلیک گولڈ بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز میری طرح دیکھتے رہتے ہیں کہ جی بلیک گولڈ کیا چیز ہے اور پتہ نہیں کیا راکٹ سائنس ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی ایسی بڑی سائنس نہیں ہے یہ ہر کوئی بنا سکتا ہے یہ بلکہ نیچر خود بہت ہی بناتی ہے بس ہم لوگ ہی نیچر کے خلاف چل پڑے ہیں آج کل اور کوئی کام سیدھا نہیں ہمارا تو بس اس طرح سے سارے پتے گھر کے اکٹھے کر لیں اور میں نے ایک اینٹوں کی چار دیواری سی بنا لی اس کے اندر سارے پتے ڈال دیئے ہیں اور بس اب جو بھی گھر کا کچھرا ہوتا ہے نا جو بھی سبزیاں پھل اور اس طرح سے کاغذ وغیرہ کارڈ بورڈ کچھ بھی آتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا دکھا رہی ہوں لیکن یہ تو روزانہ کا کام ہے روزانہ ہی آتا ہے کچھرا گھر میں اور روزانہ جو ہے نا اس کے اوپر پتوں کی لیئر بچھا دیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے جو ہے نا اس کو مویسچر اس کے اندر رکھیں تو بس جناب وہ قدرت خود بخود ہی اس بلیک گولڈ کو بنا دیتی ہے آپ کو اتنی میند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ کام اتنے بڑے پیمانے پر اگر آپ نے نہیں بھی کرنا آپ کے پاس اتنے پتے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ گملوں کے اندر ڈرم کے اندر بوری کے اندر کسی چیز کے اندر بھی کر سکتے ہیں بس ان دونوں چیزوں کو آپ نے لیئرز میں لگاتے رہنا ہے اگر پتے نہ ہو تو مٹی ڈال دیں تو جناب یہ دیکھیں کہ ہماری کئی سالوں سے ہم لوگ اس طرح سے یہ خات بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں سے نکال کہ ہم اپنے کھیتوں میں بھی ڈلواتے ہیں اور اب جو ہے نا میں اس میں سے کچھ نکالوں گی اور اپنی جو ہے نا سبزیاں وغیرہ اور گملوں میں جو پودے ہیں ان میں ڈالوں گی تو بس یہ دیکھیں یقین کریں اتنی اس میں سے جب یہ کھاد ہم اس بکٹ میں ڈال رہے تھے اتنی سوندھی سوندھی سی خوشبو آتی ہے بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ وہی کچھرا ہے جس سے یہ کھاد بنی ہے بلکل مٹی کی طرح اور بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے اور اتنی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اتنا اچھا کام ہے یہ اور یہ میرے خیال میں یہ ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے گھر میں اپنے بجائے اس کے کہ ہم نے شہروں میں کچھروں کے ڈھیر لگا دی ہیں سمیل کے جراسیم کے گندگی کے تو جناب یہ میں نے اس بوری میں ڈال دیا ہے اب جو ہے نا اس کو میں اپنے گملوں وغیرہ میں ڈالوں گی اگر چاہیں تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں لیکن میں تو اس کو ایس ایس یوز کروں گی یہ صرف آپ کو دکھانے کیلئے تھوڑی سی چھان کے رکھیے دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ ہے اور یہ اس گملے میں تھوڑی سی ڈالی ہے کچھ جو بھاریک سیڈز ہوتے ہیں پھولوں کے تو وہ لگانے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے تو بس اس طرح سے آپ کو چھان کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں تو آپ اس کو ایسے استعمال کریں تو چلیں جی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ